یہ کیسا پیٹرول ڈالا ہے تم نے آدھے سے زیادہ تو نیچے گر گیا ماذرات بھائی جان میرا دھیان تو میٹر کی طرف تھا پتنی یہ ٹینکی اتنا جلدی فول کیسے ہو گئی تم ٹینکی کی ٹینشن لینا چھوڑو لو بوتل پیو نہیں بھائی صاحب ماں یہ بوتل نہیں پیتا میرا اس بوتل کے ساتھ بھائی کار چل رہا ہے اچھا ٹھیک ہے پھر آج کے بعد میں بھی اس کے ساتھ بائی کارٹ کرتا ہوں ویسے ٹینکی فول کرنے کی کتنے پیسے ہوئے چودہ سو پچاس روپے بن رہے ہیں یہ لو پندرہ سو روپے کھولے نہیں ہیں کیا آپ کے پاس کوئی بات نہیں پچاس روپے تم ٹپ رکھ لو اس کو کیا ہو گیا یہ بائک چل کیوں نہیں رہی ہے کیوں نہیں چال رہی ٹینکی تو ابھی ابھی پیٹرول دے فول کی ہے کہیں پلاگ تو شار نہیں آئے پلاگ بھی شارٹ نہیں لگ رہا لگتا ہے آپ کی بائی خراب ہو گیا آپ تھوڑا آگے ٹھہر جائیں یہاں دوسرے کسٹرمر پیٹرول ڈلوانے کے لیے آئیں گے تو ان کے لیے مسئلہ بنے گا آگے کہاں ٹھہروں پہلے میرا مسئلہ تو حل کرو پیٹرول ڈلوانے سے پہلے میری بائک صحیح سلامت تھی کہیں تم لوگ کے پیٹرول میں تو مسئلہ نہیں ہے کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی صاحب شاید آپ کی ٹینکی میں کچرا آ گیا ہوگا اس لیے سٹارٹ نہیں ہو رہی کچرا میری ٹینکی میں نہیں کچرا تو تم لوگ کے پیٹرول میں لگ رہا ہے میں ابھی چک کرتا ہوں ابھی پیٹرول کا پیٹرول اور پانی کا پانی ہو جائے گا عمران یہ کسٹمر اتنا دیر سے یونٹ کے پاس کیا کر رہا ہے اس کی بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی اور یہاں پر الزام لگا رہا ہے کہ تمہارا پیٹرول ٹھیک نہیں آئے الزام نہیں لگا رہا یہ تو حقیقت ہے میں نے زندگی میں ایسے پیٹرول کبھی نہیں دیکھا کیا ملا رہے ہو تم لوگ پیٹرول میں بھائی صاحب ہم پیٹرول میں کچھ نہیں ملاتے یہاں پر تماشا نہ کرو ہمارے کسٹمر خراب ہوں گے اس پیٹرول پمپ کا مالک کون ہے اس پیٹرول پمپ کا مالک میں ہوں خیر ہے آپ کو کوئی کام تھا میں ایک سرکاری اوفیسر ہوں آپ کے پمپ کا مہینہ کرنے آیا ہوں سب سے پہلے اپنے پیٹرول کی کویلٹی چیک کروا ہوں ہاں سرکاری اوفیسر سر جی یہ کیا چیک کروائیں گے یہ دیکھیں یہ پیٹرول میں نے اسی پمپ سے ڈلوائے ہے پیٹرول ڈلوانے کے بعد میری بھائی کی سٹارٹ نہیں ہو رہی سر جی یہ بے وکوف تو یہاں پر کب سے تماشا کر رہا ہے ہمارا پیٹرول بہت اچھی کویلٹی کا ہے ابھی پتہ چل جائے گا اس پیٹرول میں واقعی ملاوٹ ہے جلدی سے پوری ٹیم کو بلا کر اس پمپ کو سیل کر دو یہ کیسی بات ہوئی سر جی میرے یونٹ سے پیٹرول چیک کے بغیر آپ میرا پمپ کیسے سیل کر سکتے ہیں اب تم ہمیں بتاؤ گے کہ کام کیسے کرنا ہے اس کا لحسانس بھی کینسل کر دو سر جی آپ تو غصہ ہی ہو گئے کچھ لے دے کر معاملہ یہیں پر رفا دفا کر دیں میرا بینک اکاؤنٹ اس سے لے کر دس لاکھ روپیہ سینڈ کر دو دس لاکھ روپیہ کچھ زیادہ نہیں ہو جائے گا اب پندرہ لاکھ روپیہ سینڈ کر دو جتنا زیادہ لیٹ کرو گے اتنا پیسے بڑھتے جائیں گے ابھی سینڈ کرتا ہوں جلدی سے بینک اکاؤنٹ نمبر دو یہ درمیان والا ٹھیک ہے ہو گیا مالک یہ دیکھیں ہمارا پیٹرول دو بیلکل صاف آئے یہ بائک والا کہاں چلا گیا ہاں بھے پیسے آ گئے ہاں پورے پندرہ لاکھ روپیہ آ گئے چلو اگلے پامپ والے کو بے وکوف بناتے ہیں ایو رما